آئیس بریکنگ مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں آپ نے کبھی جاوید چودری کا ٹی وی کے اوپر ٹی وی پروگرام جو وہ کر رہا ہوتا ہے تاک وہ دیکھی ہے دیکھی ہے جب آپ لوگ میری یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے اپنے بہت سارے سیشنز میں میری کتابوں سے کہانیاں لی ہوئی ہیں اجازت بھی لی تھی بقیدہ اس نے مجھ سے خیر تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے عام طور پر اپنی ٹاک کا آغاز اپنی گفتگو کا آغاز ایک کہانی یا ایک واقعے سے کرتا ہے وہ آدمی گفتگو کرنے کے بعد اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اب میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو پروگرام کے اختتام پر بتاؤں گا اب وہ آپ کو باندھ لیتا ہے کہ بھی اس کے نتیجہ کیا نکلنا ہے یہ جاننا بھی تو ضروری ہے نا آپ اس پروگرام کو پورا سنتے ہیں تاکہ اس میں باندھا ہوتا ہے ایک یہ ٹکنیک ہے کہانی کے ساتھ آغاز کرنا لطیفہ کے ساتھ بھی کچھ لوگ آغاز کر لیتے ہیں اب لطیفہ ہونا چاہیے کہانی ہونی چاہیے کوئی واقعہ ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے یہ آپ اپنی شخصیت ظاہری اور اندرونی شخصیت اور آڈینس ان دونوں کو دیکھتے ہوئے تیگرتے ہیں کہ اس جگہ پر کہانی بہتر ہے اس جگہ پر واقعہ بہتر ہے اس جگہ پر سبق آموز چیز بہتر ہے اس جگہ پر ہنسنے ہستانے والی چیز بہتر ہے لیکن آئس بریکنگ کرنا سیشن شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے خواب کسی بھی طرح سے کرنے ٹیچرز کی بات کرتا ہوں میں ٹیچرز کی ٹریننگ کروانے کے لیے مجددہ لفظامی سکول ہے سائیوال میں وہاں پر گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میری ایج اتنی ہے تو آپ کی ایج تو نہیں پوچھتا کیونکہ خواتین کی اجام طرور پوچھنا برکمیزی سمجھی جاتی ہے لیکن جس طرح میں نے آپ سے بھی کہا تھا میں ایک دوسرے سے سیکھیں گے میں نے ان سے کہا کہ آپ میں سے کھانے آیا ہوں تو میری ایج پورٹی سیون نیئرز ہے تو کچھ ایکسپیرینس ایج میں کچھ نہیں ہے تو آپ نے اتنے ایکسپیرینس سے سیکھنا ہے تو آپ یہ بتائیے میں کتنے ایکسپیرینس سے سیکھوں گا تو وہ پچیس تیس پینٹیس سال کی خواتین ٹیچرز تھی تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو آپ سے آدھا بھی نہیں ہے میں نے کہا ایسا نہیں ہے آپ سو ٹیچرز بیٹھے ہوئی ہیں اگر ایک کا دس سال کا ایکسپیرینس بھی ہے تو اس وقت یہاں پر ایک ہزار سال کا ایکسپیرینس موجود ہے اور سٹیج کے اوپر تیس سال کا ایکسپیرینس موجود ہے تو تیس سال کی ایکسپیرینس کا مقابلہ ایک ہزار سال کی ایکسپیرینس سے ہے آپ زیادہ تجربہ کار ہیں کیا ہے اسادزہ کے ساتھ ٹریننگ دینے کیلئے گیا کالج کے پروفیسرز کے ساتھ ٹریننگ شروعنے سے پہلے میں نے کہا کہ میرے لئے یہ بات بہت زیادہ عزت کی ہے کہ آج میں اسادزہ کرام سے مخاطب ہوں اور مجھے آپ کے باس آتے ہوئے یاد آیا کہ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کی اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اپنے باپ فلپ کی نسبت اپنے استاد ارستو کی زیادہ عزت کرتے ہو اس کی کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ میرا باپ فلپ مجھے آسمان سے زمین پر لے کے آیا میرا استاد ارستو مجھے زمین سے دوبارہ آسمان کی طرف روچ کی طرف لے کے جائے گا میرے باپ فلپ نے میرے جسم کو غزا دی میرا استاد ارستو میرے ذہن کو غزا دیتا ہے میرے باپ کی وجہ سے مجھے وہ زندگی ملی جو فانی ہے میرے استاد کی وجہ سے میرا نام تاریخ میں لکھا جائے گا جو لا فانی ہوگا میرا استاد اس لئے بہتر ہے تو آج میں سابزہ سے مقاطب ہوں اور یہ میرے لئے بڑی عزت کی بات ہے وہ کالج کے سابزہ پروفیسرز وہ سب سیٹ ہو گئے اس کے بعد یہ بندہ ہمارے مقام کو سمجھتا ہے اس کی بات میں وزن ہوگا تو یہ آئیس پرکنگ کی چیزیں ہیں اسے دونڈے طرح طرح کے واقعات دونڈے انہیں جب آغاز کرتے ہیں تو لوگوں کو اپنے ساتھ ذہنی ربط میں لانے کے لئے ان چیزوں کو استعمال کریں کمال کے ریزلٹ ملیں گے آپ کو